یہ نیب کا تماشا آپ کے سامنے تیسرہ سال چل رہا ہے اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا عدالت کو نہیں بتایا گیا کہ ہمارا جرم کیا ہے مرحل وہ ہم نے برداشت کر لیے اور برداشت کر لیں گے لیکن چیرمنٹ نیب شاید برداشت نہ کر سکے جو آدمی اپنی ملازمت کی مدت پوری کر لیں اس کو گھر جانا چاہیے ایک آرڈننس کے ذریعے جو آدمی جس آرڈننس کی عمر چار مہینے ہے وہ آدمی نوکری پر بیٹھا ہو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہاں سے کچھ حاصل ہو رہا ہوگا کہ کوئی اس کو استعمال کر رہا ہوگا اور وہ حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے جیئرمنٹ صاحب نے دعویٰ کیا کہ پانچ سو انتالیس ارب روپیہ میں نے ریکاور کیا ہے انیورسٹی ایف فنیس نے سینٹ کو بتایا کہ ہمارے پاس صرف ایک اشاریہ چار ارب آیا ہے تو یہ پانچ سو سینتیس اشاریہ چھے ارب روپیہ یہ کدھر گیا ہے یہ ایک دن حساب مانگا جائے گا اسی عدالت میں چیئرمن میں آپ یقین کریں آپ یہ لکھ لیں یہ چیئرمن نیب اسی عدالت اندر کھڑا ہوگا اور جواب دے رہا ہوگا کٹھاڑے میں کھڑا ہوگا آپ ہر ایک پہ ارزام لگاتے ہیں آپ ہر ایک پہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں ریکاوری آپ کی ایک اشاریہ چار ارب ہے خرچے آپ کا سال کا چھے ارب ہے یہ ملک کے عوام آپ سے حساب مانگ رہے ہیں بتاتے ہیں جی ہم نے وہ بینک کے کرزیں واپس کر دیئے اور پتہ نہیں زمینیں جو تھی وہ لوگوں کو مل گئیں تو اس کا حساب لگا کر جیئے پانچ سو انتالیس ارب بن گیا یہ میں الہدہ ایک پریس کانفرنس کروں گا اس سارے تماشے پہ لیکن بات یہ ہے نیب تو آپ نے بنایا تھا اس ملک کے سیاست دانوں کو کہ اتصاب کرنے کے لیے تو چیئرمن نیب یہ فرمائیں گے کہ اس عرصے میں آپ نے کتنے سیاست دانوں سے کتنی رکمری کی ہے یہ ذرا بتا دیں جب سے نیب بنا ہے کم از کم جو میری نالج ہے ہو سکتا ہے غلط ہو پاکستان میں صرف ایک سیاست دان کو نیب نے کنوکٹ کیا ہے صرف ایک سیاست دان اور اس کا نام محمد دواز شریف ہے کس ماملے پر کنوکٹ کیا ایون فیلڈ ریفرنس اسی بلڈنگ میں اس کے اندر اسلامواد ہائی کورٹ نے جب بیل دی ہے وہ ذرا پڑھ لیں یہ بیل میں لکھا کیا ہے جس ماملے میں کوئی نواز شریف کا ذکر نہیں ہے مریم نواز کا ذکر نہیں ہے کون سے قانون کے تحت آپ نے کنوکشن کی ہوئی ہے اور آج تین سال سے کنوکشن جاری ہے کوئی اپیل نہیں سنی جاتی اور وہ حقائق بھی آپ سامنے آگئے ہیں اپیل کیوں نہیں سنی جاتی یہ جو اپنے سرکس اس بل میں لگائی ہے اس کے بڑے بڑے پلیئرز کے نام آپ سامنے آ رہے ہیں کل ایک ایفیڈیویٹ سامنے آیا ہے جو چیف جسٹس گلگت بلتستان نے لکھا ہے قسم اٹھا کر لکھا ہے انڈر اوتھ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے سامنے پاکستان ساکیب نصار صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو فون کیا دوہزار اٹھارہ میں کہ دواز شریف اور مریم نواز کی جو بیل ہے وہ الیکشن سے پہلے نہیں ہونی چاہیے جنہیں ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ اس ملک کی عدالتوں میں انصاف ہے میں جواب ان کو شاید نہ دینا پڑے گا اور میں تو چاہتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک دن دینا پڑے گا لیکن ایک بڑی عدالت بھی لگتی ہے آج ساکیب نصار صاحب اپنے آپ کو برین ذمہ قرار دینا چاہتے ہیں تو اسی قسم کا ایفی ڈیوٹ جو رانا شمین صاحب نے دیا ہے انڈر اوث دیا ہے وہ کہہ دیں کہ میں نے ٹیلی فون نہیں کیا اسلامباد کے ہائی کورٹ کے جاج کو میں نے ڈیسٹرار کو حکم نہیں دیا بہت سفائیس دینا چاہتے ہیں اپنے ٹیلی فون ریکارڈ بھی ساتھ لگا دیں ڈیسٹرار کے ٹیلی فون ریکارڈ بھی لگا دیں اور اسلامباد کے جسٹس ان کا ریکارڈ بھی لگا دیں کیونکہ آج ارزام اس ملک کے ایک سابقہ چیف جسٹس پر لگا ہے اگر چیف جسٹس اپنا نام کلیر نہ کر سکیں تو کون ان اضافتوں پر یقین کرے گا سپریم کورٹ پر کون یقین کرے گا آج انتحان سپریم کورٹ کا ہے آج انتحان عالی عدلیہ کا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے کنٹمٹ کیس میں پریڈیشنر کو بھی اور جس ادارے نے خبر شائع کی یہ فیصلے ان کے ہیں لیکن یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ اس ملک کے معاملات کو کنٹمٹ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یا ایک چیز جسٹس کا عدل کے نظام میں مداخلت کرنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ الیکشن کے معاملے میں ایک چیز جسٹس کی وہ داخلت کیا بانا رکھتی ہے اس کے ملک پر کیا اثرات ہوتے ہیں یہ بڑے سنجیدہ سوال ہے جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے ہمارے ملک کا وہی حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے ہمارے ملک کی حالت ہوگی یہ بینچ دیکھ کر وکیل بتاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا یہ آج ہمارے عدل کے نظام کی حالت ہے اور یہ حالت پیدا ہوئی ہے ساکر بن سار جیسے لوگوں کی وجہ سے جس میں آج نظام لگے سفائی پیدا دیں عوام کے سامنے آپ ملک کے چیز جسٹس ہیں سفائی دیں تردید سے بات نہیں بنتی سفائی دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آلہ عدلیہ کا کام ہے کہ اس معاملے کو عوام کے سامنے اس کی تفتیش کریں وہی آلہ عدلیہ جو ایک وزریعظم کو اکامے کی فیس نہ لینے پر خود ٹرائل کر کے نکال سکتی ہے کیا وہ یہ چیف جسٹس سے اپنے چیف جسٹس سے نہیں پوچھ سکتی کہ تم الیکشن میں مداخلت کیوں کر رہے تھیں تم بیل کے معاملے مداخلت کیوں کر رہے تھیں یہ اشتہارات تمہیں کس نے دیئے اور آج اسی جن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جن نسٹس کا نام آیا ہے وہی آج اپیل سن رہے ہیں مریم نواز نواز شریف تو انصاف کہاں سے آئے گا یہ یہ بڑے گہرے سوال ہیں اگر مل میں کوئی انصاف ہوتا تو آج سوہ موٹر نوٹس لے کر جو نواز شریف صاحب کا مریم نوازہ کیس اس کو باہر پھینگ دیا جاتا واپس ریمانڈ کر دیتے کہ جائیں اس کی پھر سے اس کے لئے ٹرائل کریں لیکن ہم نے تو جو جات یہ خود یہ کہہ گیا کہ مجھے بلیک میل کر کے محسنہ دیا گیا ہے ہم نے تو آج تک وہ کیس بھی بڑھ قرار رکھا ہے نیڑ سال کرسہ گزر گیا ہے جج فوت ہو گیا ہے ہم نے نکال دیا آئی کوڑنس کو نکال دیا بلیک میل ہونے پر غلط فیصلے کرنے پر فیصلہ پر قرار ہے کیا یہ انصاف کا نظام ہے کیا یہ عدل کا نظام ہے اگر کنٹیمٹ ایک دن میں لگ سکتی ہے تو پھر مجھے بھی حق حاصل ہے کہ جو شخص میرے معاملے میں اثر انداز ہوا ملک کے الیکشن پر اثر انداز ہوا اس کا معاملہ بھی ایک دن میں لگنا چاہیے یہ انصاف کے تقاضے ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا